خماتین کا کیا کام ہے مزاروں پہ اپنے شوہر سے کہیں بیٹے سے کہیں دعا مانگائیں گھر بیٹھ کے کبھی قرآن نہیں کھول رہا بند سور کے وہ میک اپ کر کے بے پردہ ہو کے حقیقت بتا رہا ہوں مزاروں پہ جائیں آپ کو مزار کم وہاں کوئی پارک زیادہ نظر آئے گا اہد رسالت معاف میں مسجد ندوی میں نماز کے ٹائم عورتیں بھی نماز باجمات پڑھا کرتی تھی عورتوں کے لیے پیچھے جگہ تھی باپردہ وہ آتی مسجد میں نماز پڑھتی باجمات گھروں کو چلی جاتی یہ اہد رسالت معاف میں تھا جب زمانہ آیا سینا عمر فاروق کا حضرت عمر فاروق ان کی خلافت آئی حالات بدل گئے لوگوں کا ایمان کمزور ہونے لگا فتنے کا اندیشہ ہونے لگا تو سینا فاروق آزم نے وہ جو نبی کریم نے نہیں منع کیا تھا مرد بھی مسجد میں باجمات نماز پڑھتے سات عورتیں بھی علیتہ ہو کے باجمات مسجد میں نماز پڑھتی تھی سینا عمر فاروق نے روک دیا فرمایا آج کے بعد کوئی عورت مسجد میں باجمات نماز پڑھنے نہیں آئی گی صحابہ اکرام کے ایمان سے وہ صحابہ اکرام کے نماز پڑھنے والے وہ نماز پڑھنے آنے والیاں صحابیات میں تھی اس زمانے سے بار کے اچھا زمانہ کون سا ہو سکتا ہے ذرا سا بھی ایک فیصد بھی فتنے کا اندیشہ ہوا سینا عمر فاروق اعظم نے روک دیا آج کے بعد کوئی عورت مسجد میں باجمات نماز نہیں پڑھنے آئے گی روک دیا تو آج کے دور میں تو سب کچھ حالات بھی وہ نہیں ایمان بھی وہ نہیں ہمارے ایمان بھی وہ نہیں جو صحابہ اکرام کے تھی ہماری بیویوں کے ہماری عورتوں کے ہماری بچیوں کا ایمان وہ نہیں جو صحابیات کا تھا تو بعد جماعت نماز پڑھنے سے منع کر دیا کسی قسم کا فتنہ نہ آ جائے ایک فیصد بھی اندیشہ ہوا تو روک دیا آج کے دور میں آوے کا آوہ ہی بگڑا پڑا ہے بولنا پڑے گا لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ بھئی جو پہلے ہو رہا ہے وہ غلط ہے ٹھیک کرو اسے کیا ٹھیک کرنا ہے اسی حدیث سے لے کے میں آ رہا ہوں ذرا سا اندیشہ ہوا مسجد نبوی ہے مسجد نبوی مسجد نبوی صحابہ اکرام ہیں صحابیات ہیں ایمان کی عالی منظلوں پر فائز ہیں سینا عمر فاروق نے مسجد نبوی میں مرد و خواتین کو جمع کرنے سے منع کر دیا سب باپردہ آتے تھی باپردہ تھے سب لیکن اندیشہ ہوا تو منع کر دیا آج کیا ہوتا ہے مزارات پر جاتے ہیں آپ تو مزارات پر ہم دعا کرنے جاتے ہیں وہاں ایک روحانی سکون لینے جاتے ہیں گھروں میں ان دنیا کے بازاروں میں جب انسان ایمان سے دور ہونے لگتا ہے پھر انسان ایک روحانی فضاء دوبتا ہے جہاں روحانیت کا غلبہ ہو اللہ کی یاد آئے وہاں اللہ کی یاد آئے اللہ ماشاءاللہ کسی مزار کو نکال دیں اچھے بھی ہیں کسی بھی مزار پر جائیں وہاں روحانی سکون تو دور کی بات وہاں اپنا ایمان ختم ہونے کاندیشہ ہو جاتا ہے خواتین کے لئے باپردہ انتظام نہیں ہے خواتین کا کیا کام ہے مزاروں پر اپنے شوہر سے کہیں بیٹے سے کہیں دعا مانگائے گھر بیٹھ کے کبھی قرآن نہیں کھول گا بن سور کے وہ میک اپ کر کے بے پردہ ہو کے حقیقت بتا رہا ہوں مزاروں پہ جائیں آپ کو مزار کم وہاں کوئی پارک زیادہ نظر آئے گا بے پردہ عورتیں بن سور کے مزاروں پہ کوئی ادھر کھلی ہے کوئی ادھر تصویریں بنا رہے ہیں کوئی ٹوڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں کوئی ٹوڑیوں میں صرف خواتین بھی نہیں مرد و خواتین مل کے بیٹھے ہوتے ہیں مزاروں پہ کسے پتا کس کی بیوی ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے نا کس کی بہن کس کے ساتھ مزار پہ بیٹھ گئی ہے وہاں جا کے تو آج کے دور میں مزارات پہ روحانیت کم اپنا امام زائر ہونے کا خدشہ زیادہ رہتا ہے اس کو بدلنا پڑے گا اگر فاروق عاظم کے زمانے میں ایک ذرا سا اندیشہ ہوا تو صحابیات صحابہ اکلام کو مسجد میں بارچماعت رماض سے روک دیا آج تو وہ محول بھی نہیں ہے وہ تقوی بھی نہیں ہمارے دلوں میں تو آج جب مزارات پہ جہاں ہم سکون لینے جاتے تھے روحانی طور پہ وہاں اگر ہمارا ایمان زائر ہونے کا خدشہ ہے تو بابا اس کو بدلو وہ گدیرشین کیا کرتے ہیں اقاف اگر اقاف کے اندر ہے وہ مزار تو اقاف کیا کرتا ہے پیسہ کھانے کے لیے وہاں گلے رکھے ہیں مزاروں پہ روزانہ کا لاکھوں روپیہ گلوں میں سے نکال کے کھا جاتے ہیں اقاف والے درباروں کے جدیرشین اس کو سوچیں عورت کا بلکل منع کر دے مزار پہ اگر کوئی کہے کہ عورت کو مزار پہ جانے سے منع کریں گے تو عقیدہ علیہ السنت کو کوئی خطرہ ہو جائے گا ذرا خطرہ نہیں آئے گا عقیدہ علیہ السنت کو ذرا خطرہ نہیں آئے گا اگر آپ نے عورتوں کے مزار پہ جانے دینا ہے علیہ دا جگہ بنائے باپردہ عورت جائے وہاں باپردہ ہوگے مرد عورت کو نہ دیکھ سکے اتنی علیہ دا جگہ ہو مزار پہ عورت مرد کو نہ دیکھ سکے جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہ مقصد حاصل کریں باپردہ واپس آ جائیں اگر یہ نہیں کر سکے تو بالکل عورت کو مزار پہ جانا منع کر دیں منع کر دیں اٹھیں اہل سنت کے علماء دے فتوہ اس کے کہ اہل سنت کے علماء فتوہ دیں اور میں نے سنا ہے اچھے لوگ کرتے ہیں کہ آج کے بعد اس بے پردگی میں جس طرح مزارات پہ احالت ہو چکی ہے مزار کام پارک زیادہ نظر آتے ہیں تفریقہ میں زیادہ نظر آتی ہیں بالکل منع کر دیں کوئی عورت نہ جائے وہاں اس حال میں ہم گھر میں بیٹھ کے اگر اس حال سواب اس ولی کو کریں گے نا اس کی روح کو اور گھر میں بیٹھ کے اگر دعا کریں گے تو یہ بہتر ہے یہ بہتر ہوگا گھر میں بیٹھ کے دعا کرنی جا کریں